اسلام علیکم بہت شکریہ میرے چینل پر آنے کے لیے میں رانا لکمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں لی ٹی وی آج ہم بات کریں گے کچھ تو ایمیگریشن کے حوالے سے اور کچھ ہم بات کرنے والے ہیں بہت سارے دوستوں نے انسٹاگرام پر مجھے میسج کیا ہے کہ پاکستان یا انڈیا یا کسی بھی دوسری کنٹری سے اٹلی میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا نہ تو زبان آتی ہے نہ کوئی گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے نہ کوئی اپنا کوئی یہاں پر ہوتا ہے جو مشورہ اچھا دے سکے تو ہمیں کس طرح کے کیس دینے چاہیے کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کار دیں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یورپ میں واحد ملک اٹلی ہے جو ایمیگریشن اوپن کرتا رہتا ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے لوگ جو ہیں ان کو پیپر مل جاتے ہیں تو جرمن سے اور دیگر ایسی یورپی ملک ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اچھا کاروبار ہے اچھا کام ہے ان کا اچھی تنخواہ ہے لیکن پھر بھی وہ ان کا یہاں پر ہی آ کر رکھتے ہیں وہ کہ اٹلی میں چلیں یار وہاں پر ہی پیپر بنیں گے تو جیسا کہ جب وہ یہاں پر آئیں گے اور آنے کے بعد جناب آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی ہمیں احتیاط کرنی ہے تو وہ آج ہم اسی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ آپ سے بات کریں گے اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں جن لوگوں کا سٹیٹس جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے ایمیگریشن کا وہ گبرانے والی بات نہیں ہے وہ میسیج کر رہے ہیں تو وہ تبدیل ہوگا آپ کا اور آپ کی انکواری جو ہے وہ پوری مکمبل ہونے کے بعد آپ جب پر فاتورہ آپ کی جو کیٹ ہے وہ فائل ہے وہ جائے گی اس کے بعد ہی آپ کو میل یا پھر آپ کو کلیٹر جو ہے وہ گھر پر آ جائے گا اس سے پہلے آپ کے تین دفعہ سٹیٹس جو ہے وہ تبدیل ہوں گے جو آپ نیٹ سے آن لین چیک کرتے ہیں سپیڈ کی ایڈی لگا کر مالک کی اچھا تو جن لوگوں کو ابھی تک میل یا میسیج آ چکا ہے وہ تو ٹھیک ہے کیونکہ اس منت میں بھی کافی ڈیٹ آئی ہیں اور لوگوں کے جو ہے وہ پرفاتورے کے اوپر اپونمنٹیں تھیں دوستوں کی انہوں نے مجھ سے جو ہے رابط اگر کے بتایا ہے اب جی جناب جن کی اپونمنٹ نہیں آ رہی ہے وہ نیکسٹ اگر منت جو دسمبر ہے اس کی پندرہ دیر تک اگر آپ کو آ جاتی ہے کوئی اپونمنٹ یا پھر آپ کو کوئی میل آتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے بعد جو ہے ہم اندازہ لگا سکتی ہیں کہ نتالوں کے بعد ہی ہم کو میسیج یا میل یا لیٹر آئے گا کیونکہ بعد میں چھوٹیاں شروع ہو جائیں گی تو اس کے بعد جنوری کے بعد جو ہے یہ کام کرنا شروع کریں گے اچھا بات کر لیتے ہیں جناب کہ پاکستان انڈیا یا پھر کوئی بھی ملک یہاں پر یورپ میں جرمن لگا دیں سپین لگا لیں کہ وہاں سے جب پاکستانی ہو یا انڈیاں ہو کوئی بھی یہاں پر جب اٹلی میں داخل ہوتا ہے تو اس کو کیا طریقہ کرنا چاہیے کہاں پر جانا چاہیے کیسے کرنا چاہیے اگر ان کا کوئی یہاں پر گائد کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی بندہ اپنا ہو تو وہ بھی اچھا گائد نہیں کرتا ہے تو اس چینل پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے اس چینل کو تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیا کریں تو آپ لوگوں کو میں بتا دوں کچھ لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ آتے ہی اوپن جو اہزیل ہے وہ کروانی شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ ان کا کام یہ دل ہی ہوتا ہے مقصر یہ ہوتا ہے کہ ہم کیمپ میں نہ جائیں اور ہمیں اوپن اہزیل ہو جائے اور ہم کسی دوست کے پاس ٹھہر جائیں یا پھر کوئی رشتے دار ہو تو وہاں پر ہم ٹھہر جائیں یا تعلقات کوئی بھی مل جائے تو وہاں پر ٹھہر جائیں تاکہ وہ ہمیں کام پر لگا دے گا اور اہزیل چلتی رہے گی اور ساتھ ساتھ ہم کام بھی کریں گے کیونکہ کیمپ والے جو ہیں وہاں پر کچھ دیر کے لیے اجازت ہی نہیں ہوتی ہے باہر جانے کی بھی تو لوگ کیا کرتے ہیں اوپن اہزیل کروا لیتے ہیں اوپن اہزیل کروانے کا جو نقصان ہے وہ یہ چیز ہے کہ آپ کو جب اوپن اہزیل کروا لی جائے گی آپ کے ساری ڈوکمنٹ اے ٹو زیک جو ہیں وہ آپ نے خود کر کے ان کو دینے ہیں اور پہلے نمبر پہ تو آپ کی اپونمنٹ آپ کو لینے کے لیے بہت خجل خراب ہونا پڑتا ہے لنبی لنبی سال سال آپ کی اپونمنٹ نہیں آتی ہے اس کے بعد جناب آپ کو پھر جانا پڑتا ہے لینے لگانی پڑتی ہیں دکے کھانے پڑتے ہیں پھر جا کر وہ جناب آپ کو اپونمنٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی ہاؤس پیتی گھر کی اور دیگر ایسے ڈوکمنٹ ایسے مانگ لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مشکل آنا شروع ہو جاتی ہے جہاں تک کام کی حوالے سے آپ بات کریں کہ بھئی ہم کسی کے ساتھ رہ لیں گے میرا اپنا ہے کوئی جو ہے وہ بیگانہ نہیں تو میں اس کے ساتھ رہ لوں گا کام بھی کروں گا تو ساتھ میں جو ہے زل چلتی رہ گی تو آپ کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پروسیزر اگر چھ ماہ میں ختم ہونا ہے تو آپ سال سے اوپر چلے جائیں گے اس معاملے میں اور جہاں پر آپ رہیں گے وہاں پر اگر کام آپ کو نہیں ملتا ہے تو یہ کیونکہ جو جرمن سے یہاں پر آتے ہیں جرمن میں کافی جو ہے لوگ ایسے ہیں کہ وہ فارق بیٹھتے ہی نہیں ہیں کام ان کو جلدی مل جاتا ہے لوگ جو ہے وہ تو وہ حساب یہاں پر اٹلی میں نہیں ہے یہاں پر کچھ زبان سیکھنی پڑتی ہے اور کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ڈوکمنٹ مل جائیں آپ کو تو پھر ہی کام آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں دروائی جو ہے وہ پبلسیٹی یہاں پر لوگ گھروں میں پیپر ڈالنے کہ وہ بھی مجدوری جو پاکستانی ہمارے دوست ہیں وہ سارا دن صبح سے شام تک پچیس در پہ تیس در پہ اتنی مجدوری دیتے ہیں تو آپ کا وہ جو خرچہ گھر کا ہوگا وہ جتنے بھی آپ کمائیں گے وہ گھر پہ لگ جائیں گے ٹھیک ہے آپ کو کوئی اضافی پیسے بچنے والے جو کام ہوتا ہے وہ تو ہوگا نہیں تو اس سے بہتر ہے جب آپ آئیں گے آپ جو ہے وہ کوئی کیمپ ڈونڈے جہاں پر آپ کو جو ہے آپ کو مل جائے یہاں پر ابھی اس وقت تو آپ کو مل جائے کیمپ والے بھی جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں یعنی کہ لائنیں لگانی پڑتی ہے بار بار جانا پڑتا ہے لیکن وہ انٹر کچھ ہاتھ تک کر لیتے ہیں جیسے ہی آپ انٹر ہو جائیں گے اب اس کا فیدہ آپ کو کیا ہوگا انٹر ہونے کے بعد کیمپ میں آپ لوگوں کو ایک تو اپونمنٹ لینی جو ہے آپ خود نہیں جائیں گے وہ آپ کا کام کریں گے اس کے بعد آپ کی جب زیل چل جائے گی آپ کو پیپر دلوانے تک وہ آپ کی ہیلپ کریں گے وہاں پر کچھ ایسے ادارے ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارا کام آپ کا کر دیتے ہیں اس کے بعد جن آپ پہلے ریجنسہ نہیں بنوا سکتے تھے قرنون جو ہے وہ بدل گیا تھا کہ ریجنسہ چھے ماہ والی نہیں بنا سکتے تو آپ جو ہے وہ ریجنسہ جو بنا سکتے ہیں آپ اگر آپ کے پاس کیمپ یہ ازیل والی چھے ماہ والی بھی سجور ہے تو اس کے اوپر بھی آپ ریجنسہ پلائی کر سکتے ہیں اور آپ ریجنسہ بنوا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو چھے ماہ کی سجور لے دیں گے اور اس کے بعد وہاں پر ہی کیمپ کے اڈریس پر ہی آپ کا ریجنسہ بھی بن جائے گا ریجنسہ اس کے بعد آپ کو کودی چی فسکالے بھی وہ بنوا کر دیں گے ڈیکٹری کارٹ جسے ہم کارٹا سنیتاریا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو بنوا کر دے دیں گے یعنی کہ یہ سارے ڈوکمنٹ وہ خود آپ کی مدد کریں گے آپ کو جو ہے وہ باگنا نہیں بڑے گا یہ ضرور ہے کہ وہاں پر کچھ کام ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کو تھوڑی مشکل آئے لیکن جو بندہ جس کے صرف پر آپ نے آنا ہے کہ بھی میرا اپنا ہے یہاں پر تو وہ آپ کا کیمپ پر رہتے ہوئے بھی کام تلاش کر سکتا ہے جیسے ہی وہ آپ کو کام مل جائے آپ باہر جائیں کام ڈونڈیں جیسے آپ کو کام مل جائے آپ کے ڈوکمنٹ بھی چھ ماہ سات ماہ کے اندر سارے وہ تبدیل کروا کر آپ کو دے دیں گے جیسے آپ کو کام مل جائے آپ اس ازیل کو اوپن کروا سکتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ کیمپ میں ہیں تو کیمپ میں ہی رہے نا ساری زندگی بعد میں جب آپ کو کام مل جائے تھا تو آپ اگر کیمپ نہیں بھی چھوڑنا چاہتے تو آپ کیمپ سے چھوٹیاں لے سکتے ہیں کہ مجھے یہ کام ملا ہے آپ مجھے یہ اتنی چھوٹیاں دے دیں وہ چھوٹیوں دے دیں گے آپ جا کر کام کر سکتے ہیں فرض کریں آپ کو چھوٹیاں نہیں مل رہی فائل کو تبدیل کروا سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو فیدہ ہوگا دوسرا کیس آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کون سا دینا چاہیے دیکھیں کیس یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو اتنی کے اندر قانون ہے وہ میرے خیال سے کہ کوئی ایک قانون نہیں ہے جو بندہ آپ کا جج ہے جو بندہ آپ کا وکیل ہے اس کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے آپ کا جج اچھا ہے تو یقین کرے آپ کو کوئی بھی آپ نے بول دیا کہ بھئی مجھے مسئلہ ہے پاکستان میں یہ ہے میں مزدوری کرنے آیا ہوں تو وہ پاس کر دیتے ہیں ایک بندے نے کیس دیا تھا مرگی کا اس نے کہا جی میں نے اپنے ہمسائے کی مرگی مار دی میں نے وہ اس کو تھوڑا مارا وہ مر گئی اور وہ میری جان کے پیچھے پڑ گیا اور میں باہ کر یہاں آ گیا یہ کوئی کیس بنتا ہے اب دیکھیں کہ اس کیس کے اوپر بھی جاج نے اس کو پتا ہے اس کو کہ ہو سکتا ہے بھئی جھوٹ بولا ہے لیکن اس نے اس کو پاس کر دیا اس کا کیس ہی ایسا تھا یعنی کہ سب سے مختلف کیس تھا اس کا ٹھیک ہے تو اس کو مل گئے پھر ایک بندے نے سچ بولا اس نے کہا کہ بھئی میں یہاں پر مزدوری کرنے آیا ہوں مجھے پاکستان کوئی مسئلہ نہیں ہے گریب گھر کا ہوں وہاں سے یہاں پر آیا ہوں اور آنے کے بعد میں نے جناب مزدوری کرنی ہے یہاں پر اگر آپ پیپر دے دیں گے تو لیگل کروں گا اگر نہیں دیں گے تو میں واپس کیسے جاؤں گا پھر میں ان لیگل کروں گا تو بہتر ہے آپ کی مہربانی ہے آپ مجھے مجھ پر کرم کریں تو اس طرح سے وہ پیار سے باج گی تو اس کو بھی پاس کر دیا یہ کیس کوئی بھی نہیں اگر ہاں اوریجنل طریقے سے آپ کا کوئی کیس پاکستان کے اندر کوئی آپ کی لڑائی جگڑا ہے آپ کے اوپر افیار بنی ہوئی ہے آپ کے اوپر جناب کوئی پرچہ ہوا ہے آپ کو جان کا خطرہ ہے اوریجنل طریقے سے ایسے طرح سے ہے تو پھر آپ کو پاکستان کے اندر خطرہ ہے وہاں پر جائیں گے تو وہ مسئلہ بنیں گا تو وہ بھی دے دیں گے اس کے بعد ابھی جو قانون آ رہے ہیں وہ پہلے جیسے ہی ہو رہے ہیں پہلے انہوں نے سجو رہی ہیں ایسے بانٹی ہیں یعنی کہ آپ کے پاس کام ہے جس صرف آپ کا کام دیکھتا تھا کہ بھئی آپ کے پاس کام ہے تو آپ آئیں جی پیپر لے لیں کام لے آئیں اور پیپر لے لیں لوگوں نے کنٹریکٹ کروائے پیپر دیئے بوچھتے پا گئے دیئے تو ان کو بھی پیپر مل گئے اس کے بعد پھر آپ آسا آسا جان جائیں گے آگے کیا کرنا ہے جیسے پیپر مل جاتے ہیں دو سال کی مل جائے تو ویل بیٹر جو اگر پانچ سال کی مل جائے تو اور بھی اچھا ہے اور اگر آپ کو سال کی بھی مل جائے تو اس کے بعد آپ کنٹریکٹ لگا کر اس کو لبورو سپور دیناتو کروا سکتے ہیں بدلا سکتے ہیں تبدیل کروا سکتے ہیں اور ازیل کی اگر پانچ سال کی آپ کو مل جاتے ہیں تو اس کے اوپر تو آپ کو اور بھی بینفیٹ ہو جاتے ہیں آپ جناب فیملی بلوا سکتے ہیں بینا گھر لیے بینا جناب کوئی کام کیے بینہ کچھ بھی کیے آپ اپیل کر کے اپنی فیملی بھی یہاں پر بلا سکتے ہیں یہ پانچ سال کی اگر آپ کی عزیل کی سجور مل جاتی ہے آپ کو تو یہ تھی کچھ باتیں جو آپ لوگوں کو بتانی تھی جو میرے دوستوں نے پوچھا تھا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ